اسلام علیکم میرے نام کمرزمان ہے میں ایسا کسان براہوں دعا سے جڑھا پیغام لے کے آئے ہیں دان دے کارٹکار دان دے کارٹکار کسان براہ جنہوں نے پنیری لائی ہے بھئی اگے کھیت دویج منتقل کر دیتی ہے یعنی پنیری منتقل کیتی ہے تقریبا 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 دیڑا ہے تین تو چار دن ہو چکے ہیں یعنی جڑھا خودہ ہے بھئی انہیں جڑھ مار لئی ہے بھئی ایسا ہم جڑھا ہونے دباہ سے پیغام ہے بھئی کہ چڑی بھوٹیاں نے کنٹرول کرنا کیوں ضرور کیوں دا ہے بھئی انہوں نے آپا کس طرح کنٹرول کر سکنے ہیں بھئی کسان براہ اس چیز میں زندے میں چرکن کے چڑی چڑی بھوٹیاں ہونے دیا نے چاہے ہو نکیلا پتا ہے یا چوڑا پتا ہے بھئی او خراب دا پنجاب فصہ چڑھا ہے بھئی او کھا جن دیا نے جس کر کے آپا جیتنی بھوٹیاں کھا جان دیا نے چیز کر کے آپا کسان براہ بہتر پیداوان نہیں لے سکنے ہیں بھئی آپا جڑی بھوٹیاں کنٹرول کر رہا ہے بھائی مارکیٹ دوچ مختلف زیر آنے رہے ہیں اور ملدیاں پر یہ مختلف کمپنیاں دیں دیا نے جن دا پچھڑکاؤ کر کے جڑی بھوٹیاں کنٹرول کر سکنے ہیں بھائی خاص کر کے تو اسے جس رہا بھی ایک دے پہ ہو کہ پروٹیکٹ آنے ہیں بھائی پروٹیکٹ آنے ہیں بھائی دوسرے نمبر تے نیا سفرہ نے ریفرد دے نام تو بائر کمپنی نے کانسل ایکٹیو دے نام پہ پروٹیکٹ دے نام پہ پروٹیکٹ دے نام پہ پر جڑا خاص کر کے ایتنے پروٹیکٹ آنے ہیں بھائی انہ دا کامی ہے یہ بھائی کہ نکیلا پتا بھی تو دوسرے نمبر تے چوڑا پتا بھی انہیں سارا نو کنٹرول کرنا ہوندے ہیں بھائی تو اس ٹائم کی یہ ہے کہ پانی دی موجودگی ہونی چاہیے بھائی کیوں کھیت دے پانی کھڑتا ہے بھائی تو پھر اس سے چھڑکاؤ کر سکتے ہو جس ٹائم سے چھڑکاؤ کرنے لگ دے بھائی تو اس سے محلول بنانا ہوندہ ہے چاہے تُسی فورا کے اسمال کر دے ہو یا ریفرد ہے یا بائردہ کونسر ایکٹیو ہے بھائی اس سے تُسی چھڑکاؤ کرنا ہے بھائی یہ جن کے سترہ کرنا ہے پہا تُسی ایک برطن لینا ہے پہا یعنی کہ تُسی ایک کھیتواز سے ایک اکر دواز سے ایک برطن لینا qualcВО یا کھیتواز سے ایکی قیردیواز سے ایک برطن لینا ہے پہا برطن تو دوسرے نمبر سے دو پیک پانی پاہ لیے ایک پار کے بارٹی دوچھ پاہ لینے تو چنگی طرح خلا آنے پہا ہوں جس طرح مکس ہو جان گے چاہے کونسا ڈیکٹیو ہے اسی پاورڈر ہے پہا اس سنو تسی حال کر رہے ہیں یا نیفرٹ ہے یا ریفرت ہے یا فورک ہے اس سر جیسے محلول بنا لیا ہے پہا ہے محلول بناانے تو بات کی کرنا ہے پہا کہ اس دوچھے یعنی کہ جس طرح پانی محلول بنا لیا ہے پہا ہے تو کھیت دوچھا چل دے پہے ہو اس سب بہتر ہے پہا کہ اپروں اس سراغ کر لاؤ سراغ کرن تو بعد جس طرح چل دے ہو کہ ایک قدم چلیا اس سران چھٹا کر دیتا دوسرا قدم اگر پھر اٹھایا ہے پھر اس سران چھٹا کر دیتا جس طرح تس سران کرو گی سجی خبیت ہوئے سیڈان تو اس سران چھڑکاؤں کرو گی تو کی ہوئے گا کہ زیر جڑا ہے پہا پورے کھیت دوچھ پھیلنا شروع ہو جانے پہا جس طرح پورے کھیت دوچھ پھیلے گا کی ہوئے گا کہ جڑی بوٹی اندر ایک کنٹرول کرے گا ایک تیہ بنے گی جس طرح تس سی کہنے ہو کہ چھبل بننا ہے پہا ایک سطح بان جانے گی پاڑنے دو پر دوسرا نمبر دے پانی نو تس سوی جس طرح دوچھ برکرا رکھنا ہے پہا پانی نو کم نہیں ہون دینا جس طرح تس سوی ویکھ دیو کہ پانی کم ہو رہی ہے پانی دے پھر اضافہ کر دینا ہے یعنی کہ کھیت نو پھر پانی لا دینا ہے پانی نو اوپر ہی رکھنا ہے اگر تس سی پانی دے سطح تھلے کر دیں دیو یعنی باترتی حالت دیوجہ لے کے آ جان دیو تکی ہوندہ ہے کہ چڑی بوٹی ہیں جڑی ہیں نو پھر انگرنا شروع ہو جان دیو تکی ساند براہ اس چیز دوں یہ آگ دنے کہ کچھ کمپنیاں اثران دیو ہون دی ہیں جنہوں نے پھر ایٹر تھوڑے مہنگی ہون دی جس طرح دیو کہ کونسل ایکٹیو ہے یا ریفٹ ہے یا فورک ہے اس طرح ریٹ تھوڑا زیادہ ہے پہا تکی ساند براہ آگ دنے اسی اسیٹا کلور جڑا ہے پہا وہ آسانو سسا پہندہ ہے پہا اسی اسیٹا چھڑکاؤ کرانے جس طرح دیو کہ اسی سسے چیز دی سائدتے جا رہے ہیں کیوں زیادہ تو زیادہ جڑا اسیٹا چھڑکاؤ کی تجنگ ہے وہ اسی ایمل دویج کی تجنگ ہے اسی ایمل دویج کی تجنگ ہے اسی ایمل و جیسے چھڑکاؤ کر دے ہو پہا اس دویج کی ہونڈا ہے کہ پودو سٹرس دیندہ ہے یعنی اسیٹا پلاہہٹ لے کے پودو نقصان ہونڈا ہے اگر تو اسی جڑی بوٹیاں کنٹرول کرنا ہے تو اس سے بعد سے سیلیکٹیڈ زیرا جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول کریں تکیسان براہ آگابی ہو کھڑے پانی دویج اگر تو سی جڑا ہے یعنی کہ وطر دویج لے کے آگئے ہو یعنی پانی دویج ختم ہو گیا ہے کھڑے دویج پھر اس دویج سے علیہ دا زہران استعمال کی دیاں جاندیاں نے جڑی چڑی بوٹیاں انگری ہوئے ہیں جڑی بوٹیاں نے کنٹرول کرتے ہیں جڑیاں پانی دویج موجود ہیں یعنی کہ جڑی بوٹیاں انگردیاں نے انہ دویج سے فورک ریفٹ یا کونسل ایکٹیب جڑی بوٹیاں نے انہ در پیشگی کنٹرول کرتے ہیں کیوں کسان برامدہ اگر ایسا پیشگی کنٹرول نہیں کرو گے تو پھر چینی میں کھڑا کے وہ جڑی بوٹیاں کھا جائیں گے شکریہ کسان برامدہ جو توجہ دینال سنتے ہو اپنے ہی فیدہ دلائی تسی سنے کرو کیوں اگر تسی اپنے فیدہ دلائی کرو گے تو صاحب زہر طول میں فیدہ ہوئے گا شکریہ کسان برامدہ